بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور میندرتا رنبیر کپور ایز رام نیتیش تیواری کی رام اب دیکھو کچھ ایک ڈیٹ دن پہلے بھائی رمینہ سے کچھ پکچرز لیک ہوئے ہیں وہ بھی زوم کے دوارہ اب دیکھو یہ پہلے بتا دوں یہ لیک نہیں ہے یہ خود پروڈکشن سے دیے جاتے ہیں زوم کو اور وہ لیک کرتا ہے شوشل میڈیا کے اندر اس کا ریزن میں آپ کو بتا دوں کیا ہے کہ وہ پبلک سے ایک نولیجمنٹ چاہتے ہیں پبلک سے ریسپشن چاہتے ہیں کہ پبلک رنبیر کپور کو ایز رام کیسے ایکسپٹ کر رہی ہے اگر ان کا بھائی سب اونسٹ اپینین ایک اچھا ریسپشن آتا ہے ایک بھائی صحیح طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ہاں رنبیر کپور جچ رہے ہیں بڑیا لگ رہے ہیں تو وہ اس کے لئے کیری کریں گے اگر کچھ اوپر رنچے ہوگا تو وہ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی شوٹنگ چل رہی ہے انہوں نے گلتیوں سے سیکھا ہے کس کی گلتیوں سے اوم راوت کی اوم راوت نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے لگ رہا تھا کہ وہ جو بنا رہے ہیں وہ پرفیکٹ بن رہا ہے منوج منتشیر این اوم راوت ان کو کیا ریسپانس ملا پبلک طرف سے وہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اب دیکھو جب بھی رمین بنے گی ایسے کریکٹرز کے اوپر فلم بنے گی نا تو کمپیریزن ہوں گے کمپیریزن اب کس کے ساتھ ہوگا دیکھو پرباستو گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں رمین میں آدھی پروش سے رام کے گیٹ اپ میں جچ نہیں رہے تھے تو ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں اب رنبیر کپور کمپیریزن سیدھا کس کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ ارن گوویل جی کے ساتھ جو انہوں نے رام کا کریکٹر نے بھایا تھا بھائی صاحب وہ جو کریکٹر ہے نا وہ ان کو عمر کر گیا ہے جب تک جب تک یہ دنیا رہے گی نا انڈیا کے اندر ارن گوویل جی کے رام کے کریکٹر کی بات ہوتی رہے گی اب رنبیر کپور کو بھی پتا ہے نتیش تیواری کو بھی پتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہونا یہ ایسا کام ہے مجھے ہمیشہ کہلے یا تو بھائی صاحب پبلک کی نظر میں ایک بہت بڑا ہیرو بنا دے گا یا پھر زیرو بنا دے گا تو وہ کوئی گلتی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بات کرتے ہیں اس لک کی لک کیسے لگ رہی ہے دیکھو سب سے بڑی بات نہ انہوں نے کریکٹر بہت اچھا ایکٹر بہت اچھا لی ہے جو اس کریکٹر کے ساتھ جسٹیفائی کرے گا لین بوڈی لگ رہی ہے فیس کے اوپر آپ دیکھو تو وہ تیج لگ رہا ہے پربو شیر رام کی جو ایک ہمارے سامنے چھوی بنی ہوئی ہے نا وہ مریادہ پرشوتم شیر رام سمائلنگ فیس ایک دم مطلب لین بوڈی اور جو فیس کے اوپر جو ایکسپریشن آ رہے ہیں جو بھاؤ آ رہے ہیں نا اس کو دیکھنے سے فیلنگ آ رہی ہے ہاں بھئی رنبیر کپور اس رول میں کوئی کمی نہیں چھوڑنے والے ہیں ساتھ ساتھ سائیم پللوی ان کا تو فیس ہی دھارمک ہے اور جو سمائل دے رہی ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ ماتا سیتا کے کریکٹر سے یہ ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ بھائی سب کام کر دیں گی بڑی آوالہ دیکھو ایسے تو کیرتی سنن نے بھی اچھا کام کیا تھا بٹ ان کی اس لئے باتیں نہیں ہوئی کیونکہ کمپلیٹ فلم جو تھی یہ ایک پارٹ میں نہیں ہونے والی ہے پہلا پارٹ پورا کا پورا چلنا ہے رنبیر کپور اور سائیم پللوی کے بیچ اور پہلے پارٹ کے اینڈ میں راون انٹری لیں گے یعنی کی یش انٹری لیں گے وہ بلکل ایک کیمیو ٹائپ ہونے والا ہے پھر سیکنڈ پارٹ چلنے والا ہے ان کا بنواس کے اوپر سمجھ رہے ہو تو رنبیر کپور کو صرف ایک کریکٹ ایک لک کو نہیں کیری فورورڈ کرنا ہے دو تین لک کو کیری فورورڈ کرنا ہے کا لک ہونے والا ہے راجہ کا لک ہونے والا ہے پھر اینڈ میں جب رامان سے لڑیں گے تو وہاں پر وہ وارئر والا بھی لک ہونے والا ہے تو یہ سوچو جو ان کی پلاننگ ہے نا وہ بہت سالیڈ ہے بس ایکزیکوشن اچھا ہو جانا چاہیے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک راج کمار والا اور راجہ والا لک بڑیہ سے کیری کر لیں پھر بنواسی کا لک کریں جو کہ بھائی اورنج کلوتز میں اور گہوں اے رنگ والے میں ہونے والا ہے اس کے بعد پھر وہ وارئر کا لک ہونے والا ہے جہاں پر وہ رامان سے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو اتنا کہہ سکتا ہوں جو نتیشتیواری تیاری کر رہے ہیں وہ تیاری بہت سالیڈ لگ رہی ہے جبردست لگ رہی ہے اور ایک پرامیس کر کے جاری ہے ایک بلیو دے کر جاری ہے پبلک کو کہ اب جو رامان آنے والی ہے وہ آپ کو کہیں نراش نہیں کرے گے کیونکہ رنبیر کپور ایک کلاس ایکٹر ہے کلاس انہوں نے صرف اینیمل سے اپنا آپ کو پروف نہیں کیا ہے ان کی برفی دیکھ لو جگہ جاسوس دیکھ لو راجنیتی دیکھ لو جو فلم انہوں نے کیا ہے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہے کچھ لوگ بولیں گے برفی اور رفی کی بات کر رہا ہے بھائی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برفی میں جو رنبیر کپور نے کام کیا تھا اور اس سے بھی جبردست کام تھا ان کا جگہ جاسوس میں وہ فلم ان کی اس لئے پٹی تھی کیونکہ وہ بیڈ پبلی سٹی کا شکار تھی نیٹ فکس کے اوپر ہے جا کر دیکھنا آپ کو رنبیر کپور کی ایکٹنگ کی رینج پتہ لگے گی تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رنبیر کپور ارون کوویل صاحب کے ساتھ کندہ سے کندے ملا کر چل رہے ہیں اور پورا پرفیکٹ کامپٹیشن دینے والے ہیں جو کی دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو ایسے کریکٹر ہوتے ہیں پربو کے کریکٹر ہے اٹھیں گے بس نتیش دیواری کا ایکزیکیوشن پرفیکٹ بیٹھنا چاہیے پھر دیکھنا کوئی نہیں بچنے والا آپ کی کیا رائے ضرور بتانا تینکس ور ووچنگ